آج میں موجود ہوں شیخ اپورا میں منسٹر ڈیزاسٹر منیجمنٹ میاں خالد محمود کے گھر جن کو شہنچائے شرافت کہا جاتا ہے شرافت اس لیے کہتے ہیں کہ پولٹیکل جو ہوتا ہے نا انتقامی کاروائیاں مجھے اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے محفوظ رکھا ہے تھانے کجہری کی سیاست یہ کیوں لازم ملزوم ہے یہ بڑا کمفٹیبل جاب ہے اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آج میں موجود ہوں شیخ اپورا میں منسٹر ڈیزاسٹر منیجمنٹ میاں خالد محمود کے گھر ان کا لائف سٹوائل کیسا ہے آئیے ان کے گھر جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں انہی سے آپ کو شہن شاہی شرافت کیوں کہا جاتا ہے شرافت کوئی بولی چیز تو نہیں ہے نہیں اچھی چیز تو ہے لیکن آپ کو ہی شہن شاہی شرافت کیوں کہا جاتا ہے شرافت اس لیے کہتے ہیں کہ میں الحمدلہ 35 یار سے سیاستر کار رہا ہوں کبھی اپوزیشن میں آ گیا کبھی گورنمنٹ میں آ گیا تو کوشش کی ہے میں نے کہ میں پلٹیکل جو ہوتا ہے نا انتقامی کاروئیاں سیاسی طور پر جو لوگ اکثر ہمارے ڈسٹرک میں کرتے ہیں یا پورے صوبہ میں کرتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے چیز صحیح محفوظ رکھا ہے سیاست میں اکثر لوگوں کو کیوں سمجھ جاتے کہ وہ مسلح لوگوں کا گروہ ہو اور اس کے ساتھ سیاست آپ کے ساتھ کوئی شطہ نہ گھنی دیکھا دروازہ بھی آپ کا کھلا ہوئے جو آنا چاہے آ سکتا ہے کوئی مسلح لوگ نہیں ہیں ابھی آپ اس بات کی خود ہی دانے سے بھائی گوائی دیں گے کہ آپ آئے ہیں میرے پاس اچانک آئے ہیں اس سے پہلے مجھے آپ نے کوئی اطلاع نہیں کی تھی اور میں باہری گھر کے لان میں بٹھا ہوں دروازہ میرا کھلا ہے باہر آپ کو کوئی گرنمنٹ نظر نہیں آیا اپنی طرح سے ہم نے تو چھاپا مارا ہے کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ ایسی سیاسی انتقامی کاروئیاں نہ کریں تو پھر اللہ آپ کی مذہب کرتا ہے اس لیے میں اپنے ساتھ گنمنٹ حفاظتی عملہ پروٹوکول کے شوقین نہیں میں اپنے شہر میں آپ بھی بطور وزیر بھی میرے ساتھ کبھی پولیس کی گاڑی کوئی نہیں ہوئی نہ میں لیتا ہوں آپ کا گھر بھی اندر سے دیکھنا چاہیں گے لوگوں کو بھی دکھائیں یہ عوامی بیٹھا گیا اس لیے میں نے یہاں پہ اپنے پولیٹیکل کیارے کی تمام تصویریں لگائی ہوئی ہیں آپ کا چونکہ آپ کے پاس منسٹری ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی لوگوں کو کام آپ کی منسٹری سے کیسا بڑھتا ہوگا نہیں منسٹری سے تو کام نہیں ہے لیکن اس صوبے سے تو ہے اس مرکز سے کام تو ہے اپنی منسٹری کے علاوہ بھی کوئی کام لے گیا ہے تو آپ کر لیتے ہیں لوگوں کو کام تو اپنے تھانے کے ہیں کسی کا وابڑا کے ساتھ کام ہے کسی کا سوئی گیس کے ساتھ کام ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے کنیکشن نہیں لگ رہا کوئی کہتا ہے میرے پاس گیس کا پریشر کام آتا ہے کوئی کہتا ہے میرے ٹرانس پر میں جال گیا ہے تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس سے میری منسٹری طلق نہیں ہے میں تو پبلک کا نمہیندہ ہوں انہیں مجھے ووڑ دیئے ہیں مجھے چنہ ہے الحمدللہ میرا کام ہے کہ میں ان کے مسائل حل کروں ان کو فسلیٹیٹ کروں وہ کوشش کرتا ہوں پورا یہ تھانے کچائری کی سیاست یہ کیوں لازم ملزوم ہے یہ بڑا کمفٹیبل جاب ہے اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں اگر آپ میں یہ اخلاقی جرت ہو کہ اگر ایک بندہ گناہ گار ہے تو آپ اس کو کہہ سکیں کہ بھئی آپ گناہ گار ہو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو یعنی کوئی گناہ گار ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے میں نہیں کرتا صاف انکار کر دیں میں ریفیوز کر دیتا ہوں گھر تو بڑا اچھا خوبصورت بنایا ہے لگتا ہے ڈیزائننگ اور نئے نئے جو یہ فیملی ڈرینگروہ مجی کتنے ایریا کا گھر ہے یہ میں نے دو کھنال کا گھر ہے ماشاءاللہ خوش رہتے ہیں لاہور بھی جاتے ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کا لاہور میں گزرتا ہوں نہیں میں زیادہ یہاں گزرتا ہوں اپنے حلقے میں اپنے لوگ کے علیم خان کے بڑے اچھے دوست ہیں آپ وہ میرے محسن ہے جی عمر سے تو مجھ سے بہت چھوٹے ہوں گے لیکن میں ان کو بڑا سمجھ دوں اپنا بڑا میرا میں ان کا احترام کرتا ہوں اور میں نے اپنی سیاسی سفر میں ترٹی فائی ویئر میں نے گزارے ہیں جو سیاست میں 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 ان جیسا وفادار دوست کام دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہم نے تصویر دیکھیا جانگیر ترین کے ساتھ ظاہر ہے وہ تب ابھی بھی وہ تو کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں آپ اب کس کی طرف ہیں جانگیر ترین کی طرف ہیں میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں امران خان کے ساتھ اکھڑا میں نے پی ٹی آئی جائن کی ہے جانگیر ترین جائن کی میں کسی گروپ کو جائن نہیں کی ہے وہ تصویر تو ظاہر ہے آپ کی تب کی ہوگی جب جانگیر ترین پی ٹی آئی کا مکمل حصہ آپ نے دیکھی تصویر ایک چوری پریویلے کے ساتھ میری وہ بھی دیکھی ہے آپ نے کاف لیگ میں جب تھے کاف لیگ میں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو پرانی تصویریں آپ اتار دیں نہیں اتارتے تو نہیں ہے لیکن اس سے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کبھی پتہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیر ہیں آپ پارٹی کے ساتھ ہیں جانگیر ترین کے ساتھ نہیں میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں کیا پلیننگز ہیں کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سہلاب آتا ہے کوسٹم سپین کے لوگ نکلتے ہیں فوٹو سیشن ہوتا ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں غریب اچارے گھٹری اپنے کپڑوں کے باندھ کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کچھ اس کو روایت کو چینج کرنے کے لیے پنجاب اور خاص طرح پر ساؤتھ پنجاب جہاں سہلاب زیادہ آتا ہے وہاں کیا سٹرٹیجک پلیننگ کی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایسے حالات میں مجھے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کیمرے کے آگے بڑا بڑا گوم رہا ہوں میں نہیں گیا نہیں دیکھا اور فوٹو سیشن کی بجائے ہماری سٹرٹیجی ہماری پالیسی ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو عوام کو رلیح ملے فرس ٹائم ہم نے جتنے بھی دریاں ہیں ان کا سروے کر رہا ہے وہاں پہ عبادیاں جو نجاز بنی ہوئی ہیں ان کا سروے کر رہا ہے کتنے گار ہیں وہاں پہ کتنے مرلے کیا ہیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ لوگ کتنے بستے ہیں وہاں پہ جانور کتنے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ جب فلڈ آئے تو جو نقصان ہو ہمیں پہلے پتا ہو میں نے کوئی قانون نہیں بنایا پہلے تھا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آٹھ لاکھ رکھا اس کو دیا جائے گا سر وہ ازالہ تو نہیں ہے کچھ نہ کوئی تو غریب آدمی کے لیے ہے نا اچھا میاں صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی سادہ طبیعت کی ہیں گھر بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بنایا ہے عوام کی خدمت بھی یہاں پر کرتے ہیں لوگوں سے بھی تعریفیں سنیے کچھ اور شوق تو آپ نے رکھے ہوں گے نہیں میرا کوئی شوق نہیں ہے بس میرا جو اتنا ہے کہ میں اپنا زیمی ذرا خود کرتا ہوں جب ٹائم ملے اپنے گاؤں جاتا ہوں وہاں جانور رکھ ہوئے ہیں دوسری تو اپنا وہاں سے مجھے مل جاتا ہے یہ یہی میرا شوق ہے زیمی ذرا ہے میرا سورس آف انکم میجر وہ ہے باقی چھوٹا بڑا بزنس ساتھ ہے کسی اس کا بزنس میرا یہ شہر میں ایک پرول پمپ ہے ایک میرا لاہور میں پمپ ہے الحمدللہ کا بڑا شکر ہے یہ سب کچھ زیمی ذرا سے ہی بنایا ہے زیمی ذرا سے ہی پینتی سال جل بنے ہوئے ہیں آج نہیں کوئی پینتی سال کے بعد میں نے جب سیاست شروع کی ہے نا اس کے بعد کچھ نہیں بنایا چیز نہیں بڑی لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں باہر جاتا دیں یہاں بنا دیکھ لیں میں بڑی حصور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سٹارٹ سے ہی شاصل جب سٹارٹ کی تھی جوانی میں اس وقت جب اللہ تعالی نے یہ کاربر دیا مجھے تو وہ چال رہے ہیں الحمدللہ اور میں سٹسفائی ہوں اتنی مسروفیت میں فیملی والے شکایت تو کرتے ہوں گے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں نہیں آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں بچے میرے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک یہ پاپا کا شوق ہے اور میرا ایک ہی سوچا اور ایک ہی نظریہ اور ایک ہی مشن ہے اور میں آج آپ کے یہ پروگرام کے حوالے سے تمام دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ سیاست جو ہے نا خدا رہے اس کو کاربر ماہ سمجھیں یہ بہت نیک مشن ہے اگر آپ کا مشن خدمت خلق ہے فی سبیلاللہ اس کا ریٹرن اللہ تعالی آپ کو بہت دے گا بچے ڈیبانڈ نہیں کرتے دو کنال کا گھر رہے ہیں پینتیس سال سے ذمہ دارہ کر رہے ہیں پیٹرل پمس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں باہر لے جائیں باہر پڑھائیں ہم نے فلان کنٹری سے پڑھنا ہے میں سوائی عمرے کے میں کبھی باہر نہیں کیا عمرے کے علاوہ کبھی نہیں کیا اور اللہ کا بڑا کرم ہے بڑے نیک ہیں بچے اور مجھے کوئی ان سے کمپلینٹ نہیں ہے بیٹا ہے میرا بڑی مردکار ہے میرے ساتھ اب سیاست مجھے کو شوق ہے میں نے کہا چونکہ مجھے بھی یہ شوق تھا آپ بھی اپنا پورا کرو بچے کو بھی ایسی سیاست سکھائیں گے جیسے آپ خود کر رہے ہیں آپ سیکھ گیا ہے وہ تو کوئی پروٹوکول نہیں کوئی وی آئی پی کلچھ نہیں ابھی آپ کے سامنے آیت تھا شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ آپ کو دیکھا جائے اسے انٹرو دیکھو باہر چلا گیا بہت شکریہ میرا صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے اسے کے ذاتی اپنے مذبان دانش حسین کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان